ایک یہ پوچھا تھا کہ جب ہم فرض کی یا سنت کی تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء میں پڑھنا لازم ہے دیکھیں فرض کے اندر جب آپ تیسری میں کھڑے ہوں گے اگر آپ الحمد شریف پڑھنا چاہتے ہیں اس میں تیسری اور چوتھی میں جیسے مستحب ہے الحمد شریف پڑھنا تو صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے آپ بالکل پڑھ لیجئے اگر آپ سنت موقعہ پڑھتے ہیں تو پھر تیسری کے اندر وہ فرض کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے پڑھنا چاہیں تو کوئی فرض یا لازم نہیں ہے چھوڑ بھی دیں گے تو گناہ گار نہیں ہے مستحب ہے لیکن اگر آپ سنت غیر موقعہ پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت کو سنہ سے شروع کرتے ہیں لہذا اس میں جب آپ تیسری میں کھڑے ہوں تو پہلے سنہ پڑھیں سوانک اللہم پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ شریف اور پھر آپ الحم شریف پڑھیں یعنی یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یہ بھی سنن ہے ٹھیک ہے تو فرض ہوں یا سنت موقعہ دا اس میں جب آپ تیسری کے لئے کھڑے ہوں تو مستحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور سنت غیر موقعہ دا کے تیسری میں کھڑے ہوں تو سنہ سے اس کا آغاز کیا جائے ایک انہوں نے کہا کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے کیا غدو ٹوڑ جاتا ہے یہ نہیں ٹوڑتا جو بعض حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کر لے وہ اس وجہ سے ہے کہ اونٹ کے گوشت سقیل ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے اس کے بھاری پن کو ختم کرنے کے لئے ورنہ آپ مصنف ابن ابی شائبہ اٹھا کے پڑھیں یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے چیزیں لکھی ہیں اس کے اندر آثار موجود ہیں آثار کہتے ہیں جو صاحب اکرام کے اقوال ہوتے ہیں کہ حضرت علی نے اونٹ کھایا وضو نہیں کیا حضرت عمر نے اونٹ کھایا وضو نہیں فرمایا عبداللہ بن عمر نے اونٹ کھایا وضو نہیں فرمایا تو لہذا قابل ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے اونٹ کے گوشت کھانے کے باوجود وضو کی سعجی نہیں کی ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم کے فرمان کا بتبیہ نہیں ہے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا اور اس کا وضو ٹوٹ جائے گا صرف استحباب کی طرف اشارہ ہے لہذا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ کہ میں نے کہا اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا نہیں ان الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو غصے میں اس نے ویسی کہے ہیں ہاں یہ یاد رکھیں ایک لفظ ہوتا ہے زیہار ایرابک میں زیہار ہوتا ہے زیہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل کہہ دے یوں کہہ دے تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے ماں کی مثل ہے تو یہ بیوی وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے اور اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے تب وہ حلال ہوگی اور کفارہ وہی ہوتا ہے جو رودہ توڑنے کا کفارہ ہے کہ ساٹھ روزے رکھیں لگاتار یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور یا نہیں ہے اس میں پہلے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا ٹھیک ہے نا ایک غلام آزاد کرنے کے تو اب رواز نہیں ہے یہ دو کام میں سے ایک کرنا ہوگا لیکن یہ بعض وقت بعض کمیونٹی ہیں میں ایسا ہوتا ہے وہ بچی کو بلتے ہیں اوہ میری ماں ادھر آ تو وہ اس طرح کہنے سے فرق نہیں پڑتا اسی طرح بیوی بعض وقت شوہر کو بھائی کہہ دیتی ہے جیسے کزن ہوتے ہیں تو پہلے بھائی بھائی چل رہا ہوتا ہے وہ شادی ہو گئی اکرام بھائی ناشتہ تیار ہے تو شوہر کو بھائی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طریقے سے کہ شوہر غلطی سے بلکہ جان گوش کے بھی کہہ دے کہ بہن ادھر آ جاؤ بیوی کو بہن کہہ دے میری ماں ادھر آ جاؤ اس طرح کہہ دے اپنی بیوی کو تو اس سے بھی زہار نہیں ہوتا اس سے فرق نہیں پڑتا کہنا مقروض ضرور ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ لیکن جو میں نے الفاظ ذکر کی ہے زہار کے وہ کہیں گے تو بیوی وقتی طور پر ضرور حرام ہو جائے گی اور جو ہماری کم علمی کا عالم چل رہا ہے اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑے بہتات انداز سے چلیں بلکہ بہتر ہے کہ آپ فرض علوم کورس کریں اگر آپ کو کرنا ہو آپ میرا نمبر لے لیجئے گا یا جہاں کوئی اچھے مستند مفتیانے کرام کروا رہے ہوں آپ وہاں سے فرض علوم کورس کیجئے تاکہ یہ بنیادی چیزیں آپ کو پہلے پتہ چل جائیں پہلے ہم کر لیتے ہیں پھر ہمیں ہوش آتا ہے اور کئی کئی سالوں بعد ہوش آتا ہے اور پھر ہم اس کے کفارے کی کوشش کرتے ہیں ان غلطیوں کے تدارک کی کوشش کرتے ہیں جو نقصانات ہو جاتے ہیں ان کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات پھر چیز برکت حاصل نہیں ہوتی یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں اس لئے اس کا خیال رکھئے ایک یہ پوچھا ایویٹر بنانا کیسا ہے یہ جو کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں ویسے ایویٹر معنی دیوتا ہوتا ہے کہ دیوتا بنانا کیسا ہے اوتار جس کو کہا جاتا ہے لیکن آج کل وٹس اپ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کارٹون کسی پکچر ہوتی ہے بال لگا لو آنکھیں لگا لو کمپیوٹر کے اوپر موبائل کے اوپر ہماری تحقیق کے مطابق بلکہ جمہور کی تحقیق کے مطابق تصویر بنتی ہی نہیں ہے جب نہیں بنتی تو اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ویسے ہاتھ سے اگر کاغذ کے اوپر بنائیں یا بنا کر کمپیوٹر میں اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں پوزیٹیو وے میں اس کو لے کر آئیں تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے یہ پھر گناہ کی صورت بنتی ہے لیکن جب تک آپ کمپیوٹر کے اندر کام کر رہے ہیں موبائل کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں تصویر بنتی ہی نہیں ہے آپ اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح میں ڈرائنگ کا بڑا شوک ہے تو کیا ہم جانوروں کے تصویریں بنا سکتے ہیں ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آج کل ایسے ایسے سوفیئرز آ گئے ہیں جس میں آپ بالکل ہاتھ سے جیسے بنا سکتے ہیں آپ سکرین پر کریں گے تو سوفیئر کے اندر چیز بنتی جائے گی وہ آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں تصویر بنتی ہی نہیں ہے تقریباً دنیا کے 98% میرا اندازہ یہ ہے کہ علماء ایک طرف ہیں only 2% ایسے آپ کو ہوں گے جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز یہ جو چینل سل رہے ہیں یہ تصویریں جو چاہے ہیں ڈیجیٹل ہو کیسے بھی یہ سب کی سب حرام ہیں ناجائز ہیں یہ یاد رکھئے گا میں صرف یہ مسئلہ پوچھا نہیں ہے لیکن صرف آپ کی تشفی کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ جب فقہہ کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو جس طرف میجورٹی ہوگی حق ادھر یہ ہوتا ہے یاد رکھیں 98% فاسق فاجر اور جہنمی نہیں ہو سکتے لا تشتمیع امت علیہ الدولالہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مشتمی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑے بڑے مفتیان اکرام جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں پڑوسی ملک میں ہیں پاکستان میں ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے علماء وہ اس کو جائز کہیں اور مخصوص چند افراد اس کو ناجائز کہیں کہ ان سب کو گناہگار قرار دیں اس طرح نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا یہ شرن بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی دوسرے علماء کو فالو کر رہا ہے تو لڑا ہی جگڑا بھی نہ کریں یہ لے لیتے ہیں پہلے ایک تو بی سی پہلی والی نکل گئی تو عمرے پہ جانا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہ قرضہ ہو تو اسے سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے جب آپ کی پہلی بی سی نکلتی ہے تو آپ مقروض ہو جاتے ہیں جتنی بھی آپ نے آگے بی سیاں دینی یقینی سی بات ہے وہ آپ پہ قرض ہے اگر آپ جائیں اور آپ مر گئے تو آپ مقروض مریں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر بی سی نکل بھی آئی ہے اسے انویسٹ کریں کیسے کریں پیسے جمع کرتے رہیں پھر اس کے بعد جب آپ قرضے سے سب قدوش ہو جائیں اس کے بعد آپ جائیں یہاں قرضہ لیا ہوا ہے وہاں پہ عمر آدمیات کر رہا ہے عمرہ کوئی آپ پہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے قرض ادا کرنا آپ کے لئے لازم ہے سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ قرضہ ادا کریں آپ یہ اس طرح قرض لے کر نہ جائیں اس میں مسئلہ آئے ہاں اگر آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا مثال کے طور پہ حج فرض ہو گئے لیکن اس سال نہ جا سکے کسی وجہ سے اب آپ کے پاس پیسہ چلا گیا اگلا سال آ گیا اور اب آپ جا سکتے ہیں مطلب آپ کا نام آجائے گا فرض کے لئے قرآن دازی میں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ قرض لے کر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ فرض کی ادا کی کرنی ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن یہ جو مستحبات ہیں یا سنن وغیرہ ہیں ان کو ادا کرنے کے لئے قرضہ لینا شریعت اس کو بالکل مطلوب اور محبوب نہیں رکھتی اثر نہ کریں دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوست نے آفر کی کہ چلو میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں جب تم واپس آؤ آسانی کے ساتھ مجھے دے دینا اخراجات بھی میں دے دوں گا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں احسان زبان کو کار دیتا ہے جب آپ کسی کے مقروض ہو کر جائیں گے حالانکہ یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے قرضہ لینے کی جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کوئی جان جاری ہو مال جارہ ہو عزت جارہ ہو آپ شدید ترین تکلیف میں عذیت میں مبتلا ہوں تو پھر آپ قرض لیں اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور آپ کو بالکل معیوب اور معتوب نہیں قرار دیتی لیکن اگر آپ ایسی نورمل حالت میں اور مستحبات کی ادائیگی کے لیے کسی کے آفر کو قبول کرتے ہیں شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ جب مومن قرضہ لیتا ہے تو اس کا وقار اس کے سامنے ضرور زائل ہوتا ہے ہمارا تو بہت یہ پرانا تجریبہ ہے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حکم فرمائے ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ میں نے ایک حاجت بھی کسی کے سامنے بیان کر دی اسی وقت اس کا موڈ بدل جائے گا اسی وقت ذہن بدل جائے گا اسی وقت عقیدت میں فرق آیا گا اور ہو سکتا ہے پھر یہ کول اٹینٹ کرنا بھی چھوڑ دے تو اس لیے احسانات لینے سے عمومی طور پر انسان کا وقار ضائل ہو جاتا ہے اس کا تھوڑا خیال لکھیں تو نہ لیں تو بہتر ہے میرا مشوری ہوگا